اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا بے عودتکم ایوہت طلاب الكرام درس الحدیث من جدید احیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا داعین اللہ جل شانو ان یبارک لنا فی هادل علوم وان یسحل علینا هادل دروس رب شرح لی صدری ویسر لی امری واہلو لقدتا من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا توسر واتم بالخیر رب ساحل ویسر ولا توسر علینا یا میسر عزیز طلبہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکات المصابح کے سلسلہ دروس کا یہ بائیس ماہ سبق آپ کے سامنے موجود ہے ایپی سوڈ نمبر ٹونٹی ٹو جمعے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت کریں گے اور خاص عادیث پر ان کی سنادی حیثیت نشاندہی بھی ہوگی وما توفیقنا اللہ باللہ باتیں ہیں آج کے اصل عدیث کی جو نصوص ہیں ان کی جانب براہ راست کتاب سے متعلق کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ طبق کے حوالے سے یہ کتاب اللباس کتاب اللہ تعیمہ کے بعد لباس کے بارے میں یہ چپٹر ہے اور سلسلے میں یہ مختلف ابواب اور حادیث آ رہی ہیں من جملہ ان حادیث میں سے یہ حدیث ہے آج ہمارے پاس فور ساؤزینڈ تری ہنڈرڈ ٹوئنٹی فور وفی روایت اللہ مسلم امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم میں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ انہو بے شک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ بالجابیہ تے خطاب کیا خطبہ دیا شام کے ایک شہر جابیہ مقام پر فقالا تو کہنے لگے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اللبس الحریر خالص رشم پہننے سے اللہ موضع عصبعین او ثلاثن او اربعین مگر یہ کہ دو یا تین یا چار انگلیوں کی بقدر دو تین یا چار انگلیوں کی مقدار کے برابر لباس میں مرد کے لباس میں خالص رشم لگانے کی اجازت ہے استعمال کرنے کی اجازت ہے فدیس میں الجابیہ یہ شام میں ایک شہر کا نام ہے بڑا معروف ہے اس لیے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ چار انگلیوں تک ناروں یا جوڑوں جیسے جیب یا گریبان جیسا کہ آگے اگلی دیس بھی ہے اگر ہو تو رشم کا استعمال جائز ہے اور یہی مسئلہ جمہور علی علم کا مسلق ہے اکثر اہل علم بھی اسی کے ہی پابند ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین یا چار انگلیوں تک جو ہے اصل رشم مرد کو استعمال کرنا اتنی مقدار میں جائز ہے لباس کے اندر آگے آتے ہیں اگلی دیس ہے اور اس سے پہلی گزشتہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے پچھلے سابقہ لیسن میں وہ اور یہ دونوں حدیثیں اس کی دلیل ہیں آگے ہمارے پاس حدیث ہے وَانَ اسْمَاءَ بِنتِ عَبِي بَقْرٍ رضی اللہ تعالیٰ نحوما سیدہ اسماء بنتِ عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نحوما سے یہ روایت مروی ہے انہا کہ اخرجت جبتا تیال ستن سروانیتا لہا لبنا یا لبنا تُو دیباج کہ اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے خود روایت وہ کرتی ہیں کہ انہوں نے خود ہی نکالا اخرجت جبتا ایک جبہ تیال ستن سروانیتا ایک تیال سی یبا کسروانی یبا یہ نام ہے اس جبے کا تیال سی کسروانی لہا لبنا تُو دیباج کہ جس کا جو گریبان تھا وہ رشم کا تھا وہ فرجائی ہے وہ فرجائی ہا اور اسی طرح اس کے جو دو چاک تھے وہ بھی اس رشم کے تھے باج کے جس میں رشم کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا وہ فرجائی ہا مکفوفین بددباج یعنی دباج کے ساتھ وہ سلا ہوا جکڑا ہوا تھا بنا ہوا تھا وقالت اور انہوں نے فرمایا یعنی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ازید جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ٹھیک ہے جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شروع میں تھا سما قبضت قبضت ہوا تو پھر جب وہ فوت ہو گئیں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ جب فوت ہو گئیں قبضت قبضت ہوا تو میں نے وہاں سے یہ لے لیا اور سنبھال لیا وقانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبطن فرمایا کرتے تھے وَنَهْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَ اور ہم لوگ اس کو دو کر مریضوں کے لیے استعمال میں لاتے نستشفی بیاء اور اس کے پانی کے ساتھ شفاہ حاصل کرتے یعنی جو جب کوئی بیمار ہوتا تو ہم کیا کرتے کہ اس جبے کو عام پانی میں بگوتے اس کو قسل دیتے اور پھر نچوڑ کر جو پانی ہوتا تھا وہ ہم مریض کے لیے استعمال میں لاتے تھے شفاہ کے طور پر اور وہ مسلم انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا اور حدیث بلکل ٹھیک اور صحیح ہے معلوم ہوا کہ کسی حد تک جو مردانہ لباس ہے بیس ہو یا اس کے اوپر جبا ہو واسکٹ ہو پوٹ ہو اس میں کسی حد تک جو اصل رشم ہے وہ استعمال میں لائے جا سکتا ہے نیکس حدیث ہے ہمارے پر عزیز طلبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رخصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی یا رخصت عطا فرمائی سیدنا زبیر اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو فی لبس الحریر حریر یعنی خالص رشم پہننے کی لہٹ قاتم بے ماں ان کی اس خارش کی وجہ سے جو انہیں لاہک ہو گئی تھی خارش کا مرض انہیں لگ گیا تھا باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیونکہ دوسرا عام کپڑا جو ہے وہ پہننے سے انہیں تکلیف ہوتی تھی آپ نے انہیں رخصت دے دی کہ جب تک یہ تکلیف ہے آپ کو نہیں دوسرا کپڑا استعمال کر سکتے تو آپ یہ پہن سکتے ہیں گریشہ ملائم ہوتا ہے متفق انہ لئی وفی روایت اللہ مسلمن اور امام مسلم کی صحیح مسلم ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں قولا کہ وہ کہتے ہیں انہما شکو الکم ملا انہس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے دونوں عدلات جو تھے سیدنا زبیر اور عبدالعامان بن عوخ رضی اللہ عنہ انہوں نے شکایت کی الکم ملا جوہوں کی جوہیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رشمی کمیز پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی یہ دیس جو ہے ہمارے سامنے اس میں بترتیب الفاظ حقہ تو ان کے ہیں جس کا معنی ہے خجلی یا خارش اور الکمل کا معنی جوہیں ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی شریعی عزر کی بنا پر ویلیڈ ریزن ہو بے قدر ضرورت رشم کا پہننا درست ہے آگے آتے ہیں جی نیکس دیس ہے ہمارے پاس وَانَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمَرِ بِنِ الْعَاسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبداللہ بن عمر بن عاط رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ روایت یہی ہے قال آپ آپ صلی اللہ انہوں نے آ کنہوں نے جو راوی ہیں خود عبداللہ بن عمر بن عاط رضی اللہ عنہم کہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ثوبین نے میرے جسم پر دو زرد رنگ کے کپڑے دیکھے کیونکہ میں نے اڑے ہوئے تھے یا پینے ہوئے تھے یا زب تن کیے ہوئے تھے وَقَالَ تو آپ نے فرمایا اِنَّ حَذِي مِن سَيَّابِ الْكُفَارِ کہ بے شک یہ جو لباس ہے یا یہ کپڑے یہ کفار کے کپڑے ہیں اِنَّ حَذِي مِن سَيَّابِ الْكُفَارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا تو ان کو مت پہن گویا یہ موسفرائن یعنی یہ جو زرد رنگ کے دو کپڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرحت فرمائی کہ یہ کافروں کی کپڑوں کی نشان دی اور علامت ہے فَلَا تَلْبَسْهُمَا تو ان کو مت پہن وفی روایت نوری کے روایت میں یہ الفاظ ہیں قُل تو میں نے کہا اَغْسِلُهُمَا اللَّهُ اَكْبَرْ قَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُقْرَةٌ وَاسِيلًا تو ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا اَغْسِلُهُمَا کہ کیا میں ان کو دھو لوں پھر یعنی دھو کر پھر پہن لوں قَالَ تو آپ نے فرمایا بَلْ اَحْرِقُهُمَا ان کو دھونا کیا ہے ان کو جلا دو ان دونوں کو تو یہ اس حد تک شدت اور وعید ہے ایسا لباس پہنے نہ حرام ہے جو کہ بلکل مقمل طور پر دو لباس اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ زرد رنگ کا پہنے ایک انسان تو آج گر یہ خانقائی نظام والے دیکھتے ہیں نا آپ اسی قسم کے یا ہندو پروہ ہوتے جو ہیں وہ اس قسم کے لباس پہنتے ہیں بلکل زرد رنگ کے اور یہ بعض ہمارے ملنگ ٹائپ جو ہے خانقائی اپنا سلسلے سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے درہا کس حد تک یہ شریعت کی واضح خلاوردی ہے کبھی وہ سبز چوگے پہنے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک کبھی سیاہ پہنے ہوتے ہیں اور کبھی یہ زرد رنگ کے بل احرکو آپ نے فرمایا کہ ان دنوں کو جلا دو وَسَنَزْغُرُو حدیث آئیشہ تا تو صاحب مشکات المصابی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم ان قریب یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کونسی حدیث قارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازات غدات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے ازات غدات فی باب منعقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ذکر کریں گے حدیث جس کے الفاظ ہیں خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازات غدات کہاں ذکر کریں گے فی باب منعقب اہل بیت نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے یعنی اہل بیت کے مناقب کے باب میں ٹھیک ہوگا جی تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے فور تاؤزن تری انڈر ٹونٹی سیون تو یہ حدیث میں الفاظ سعوبینِ موسفارینِ کا مطلب دو زرد رنگ کے کپڑے تو آپ کا یہ کہنا بل احرق و ما بلکہ ان دونوں کو جلا دے کا حکم مسلحت کی وجہ سے تھا تاکہ اس کی برائی دل میں بیٹھ جائے ورنہ جلا دینا کوئی ضرر نہیں تو ایسا رنگ اگر ایسا رنگ ہو کہ کپڑا عورت کے لیے درست ہے مردوں کے لیے حرام ہے تو عورت جو ہے اس کو دے دیا جائے کہ وہ پہن لے یا کسی اور گھر کی کسی معاملے میں اس کو استعمال میں لے آیا جائے تو بلا وجہ جلانا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مراد ایک انداز تھا گفتگو کا جیسے ہم کسی بات پر بڑا رنجیدہ ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو دفع کر اس کو پھینک کہیں اس کو پرہ دفع کر کے اس کو کہیں پھینک دے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضروری اس کو گھلی کے باہر نالی میں پھینک دو مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال میں نہ لا کسی اور جہاں ضرورت ہے اس کی وہاں اس کو استعمال میں لے آ تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ کہنا کہ ان کو جلا دے حکمت اور مسلحت کی وجہ سے تھا کہ اس کی برائی اس کی شناعت اور کبہ دل میں بیٹھ جائے کہ اتنا یہ گناہ ہے یا غلط ہے ایک مرد کے لیے اپنا پورا لباس زرد رنگ کا وگرنہ کوئی خاتون جو ہے اس کو پہن سکتی ہے اور حالانکہ ایک اور بادہ فائدہ کی اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں بقیدہ یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے جلا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو انہیں سے جلا کیوں دیا کہ تُو اپنی کسی عورت کو دے دیتا وہ استعمال میں لے آتی تو یہ بات واضح و کلیر ہو گئی کہ اس کی کباحت بھی ہے اس کام کی اور ساتھ یہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہ اس کی برائی دل میں بیٹھ جائے آتے ہیں جی دوسری فصل ہے اس بارے میں الفصل الثانی انہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم آتا انہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم آ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت اقالت وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو آپ کو زیادہ لباس میں محبوب یا پسندیدہ انداز تھا لباس پہنے نے کہا وہ کمیز تھی رواہ ترمزی اور ابو دعوود امام ترمزی اور امام ابو دعوود نے اس کو روایت کیا ہے ہاں جی تو عدیس کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے تو یہ سیلے ہوئے کپڑوں میں یہ آپ کو انداز پسند تھا یعنی کرتے کا یا کمیز کا سیلے ہوئے جو کپڑے تھے تو کمیز واقعی ہے کہ دیگر لپٹے ہوئے لباسوں کی یا چادروں کو لپیٹ کا اوپر اوڑنے کی نسبت خوبصورت بھی اور باوقار لگتی ہے پردے کے اعتبار سے بھی آگے دیس ہے سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے یہ روایتہ کالت وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کی جو آستین تھی نا کم کہتے ہیں آستین کو رسول اللہ صلی اللہ کی کمیز کے آستین کی کلائی جو تھی کانا کم و کمیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی آپ کی کمیز کی آستین جو تھے نا آستین جو تھے وہ کیا تھے کہاں تھے کہاں تک تھے ایلر رسل یعنی کلائی اور آتھ کے درمیانے جوڑ تک کلائی اور آتھ کے درمیانے جوڑ تک تھے ٹھیک ہے جی اسے نہ آگے تھے اور نہ اسے پیچھے یعنی مناسب جتنا بازو ہوتا آتھ تک وہ آپ کی جو ہے نا وہ آستین ہوتی تھی کلائی اور ہاتھ کے درمیانے جوڑ تک رواب ترمزی و ابود آبود آ وقال ترمزی و آز حدیث و ناصر و غریب جیسا حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا اور امام ابود آبود نے بھی اور امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے تو کمون کا مطلب آستین لکھ لیجئے اور اروسو کا معنی ہے پانچہ ہاں جی فائدہ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ ٹکھنے سے اونچا ہوا کرتا تھا یہ بھی بعض حدیث میں آتا ہے تو بارہ لے یہ جو حدیث ہے جس کی سنادی حصیت یہ ہے یہ جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے فور تاؤزین تری انڈر ٹوئنٹی نائن بعضہ علم نے اسے ضعیف کہا ہے اور بعض نے اسے کہا ہے کہ یہ سناد کی اعتبار سے حسن ہے مختلف ہی ہے یہ واللہ حالہ وعالم بسواب بارہل اختلاف اتنا شدید نہیں ہے کہ اس کو دنور کیا جائے نیکس حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کہتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے دا لابسا قمیسا جب آپ کوئی قمیس پہنتے بادہ بے میاں میں نہیں تو آپ اسے اپنی دانی جانب سے شروع کرتے دیگر اچھے کاموں کی طرح آپ ہمیشہ عمل کو دانی جانب سے ہی شروع کرتے اور آغاز کرتے رواہ و ترمیزیوں سے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ لباس پہننے کے آداب میں ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ذہن میں یہ رکھتے ہوگی یہ سنت ہے اللہ بھی راضی ہوگا اور سواب بھی ملے گا کمیس بھی پہن لیں گے اللہ اکبر تبارہ علیہ السادیس کی صحت بھی اہل علم کے مابین مختلفی ہے بعد نے اس کی سنت کو ضعیف اور بعد نے صحیح کہا ہے یہ تو علمی امانت ہے نا علماء حق کی باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یوجبہ تیمنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دانی جانب سے اچھے کام کا آغاز کرنا سن تھا آگے دیس ہمارے پاس نیکس ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے وہاں ابی سیدن القدری رضی اللہ عنہ قال ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ادرت المومنے کہ مومن کی تہبند یعنی ازار جو ہے مومن کی تہبند یا مومن کا ازار الہ انصاف ساقی ہے اس کے دونوں پندلیوں کے نصف تک ہو ٹھیک ہے جی ہونا چاہیے ادرت المومنے الہ انصاف ساقی ہے کہ مومن کا جو تہبند ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی پندلیوں کے نصف تک ہو لا جناح علیہ فی ما بینہو بین القابین تو کوئی ارجنی اگر اس سے زیادہ بھی نیچے ہو جائے تو کم از کم یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے لا جناح علیہ اس پر گناہ نہیں ہے اس بات پر فی ما بینہو کہ جو اس پندلی کے بابین القابین اور جو دو ٹخنوں کے ترمیان اگر آ جائے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں وماس فلا من ذالک ففی النار اور جو اس سے کم میں یا جو اس سے نیچے ہوگا شلوار یا تہبند یا کوئی چاتر وغیرہ بندی ہوئی ہے اس سے نیچے ہوگی ظاہر ہے وہ ٹخنوں کو ڈامپ لے گی تو وہ جہنم میں ہے والی عزباللہ تو یہ آپ نے بات فرمائی تین بار وماس فلا من ذالک ففی النار وماس فلا من ذالک ففی النار اور وَلَا يَنْدُلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اللہ نہیں دیکھے گا نئی نظر کرم فرما گئی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا یوم الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اِلَا مَنْ اُس شخص کی طرف جو جرہ گسیٹے کھینچے اِذَارَهُ اپنے تیہ بند کو یا اپنی نیچے بیندی وچادر کو بطران تکبر کے طور پر وَلَا يَعْزُ بِاللَّهُ اللہ اس کی طرف نظر کرمی رحمت کی نظر ہی نہیں فرمائیں گے اور بعض روایات میں آگے ان کے لئے عذاب بھی ہے روابو دعود وَبْنُ مَاجَا امام ابنِ مَاجَا اور امام ابو دعود نے صدیس کو روایت کیا ہے وَاللَّهُ عَلَمْ تو یہ اس حدیث کی سند صحیح ہے فور تاؤزن ٹری ہنڈر تھرٹی ون امام ابو دعود اور امام ابنِ مَاجا وَالِ عدیث اس کی سند صحیح ہے حدیث کے الفاظ اطلعہ المومن کا مطلب مومن کا تیہ بند انڈرلائن کیجئے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اِذَارِ یا تیہ بند بھی نصف پنڈلی یعنی ہاف پنڈلی تک ہوا کرتی تھی اور یہی طریقہ افضل ہے اور ٹخنوں تک رخصت ہے ٹخنیں نیچے ٹخنوں کو ڈکانا ہوا اور ٹخنوں تک ہو تو کوئی حرج نہیں اس سے نیچے کسی بھی کپڑے کا لٹکانا حرام ہے اور حرمت اِذَار کے ساتھ خاص نہیں کوئی بھی کوئی بھی اور کپڑا ہو تو لٹکا ہوا ہو اور بطرن اس میں پہلے بھی بات ہی ہو چکی ہے کہ جو جان پوچھ کر عدر و تکبر کے اس کا خیال نہ کرے تو اس کے لیے یہ سخت ترین شدید وعید ہے جہنم کے عذاب کی اور جس سے نہ چاہتے ہوئے لٹک جائے اس سے وہ قابل معافی ہے فوراں اس کو سمیٹ لے اور جو تکبر کے طور پر نہیں کرتا ہے اس کے لیے بہرحال یہ کہنا یہ کم از کم مکرو ناپسندیدہ عمل ضرور ہے لیکن اس پر جہنم کا عذاب نہیں واللہ اعلیٰ وعالم فی السواب اگلی حدیث ہے ہمارے پاس عزیز طلبہ وہ ان سالم انا نبی ہے حضرت سالم سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان کے باپ جو ہیں وہ انی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا الاسبالو فی الازار کہ کپڑے کا لٹکانا کپڑے کا الاسبال کو کہتے ہیں فی الازار یعنی کپڑے کا لٹکانا تہبند میں فی الازار یعنی نیچے جو بندی ہوئی اپنا لنگی کہہ لیں یا اس کو آپ شلوار کہہ لیں کوئی بھی چیز ہو نیچے یا تہبند ہو والکمیسے اور اس طرح اور کمیس میں والعمامتے اور امامہ پگڑی میں یہ اسبال ہے اسبال فی الازار اسبال کس میں ہے یعنی لٹکانا کپڑے کا جو قابل گریفت ہے وہ ہے بندی ہوئی چیز نیچے تہبند وغیرہ اور کمیس جو اتنی لمبی ہو والعمامہ اور پگڑی بھی جو اتنی لمبی ہو منجرہ منہا شیئن خوی علا تو جس شخص نے بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو نیچے لٹکایا یا گسیٹا چلتے ہوئے یا کھڑے یا جیسے بھی خوی علا عدر ہوئے تکبر کے لم ینظر اللہ علیہ یا ملقیابہ تو اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر سے قیامت کے دن نہیں دیکھے گا رواب دابود والنسائی وابن ماجہ تینوں آئیم محدثین رحمہ مللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابود دابود امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے حدیث میں الاسبال کا معنی انڈرلائن کیجئے کا معنی کپڑے کا لٹکانا تو مطلب یہ ہے فائدہ کہ ہر کپڑے کا ضرور سے زیادہ لمبا کرنا حرام ہے کیونکہ یہ کپڑے کا ذیعہ بھی ہے اور اس میں فخر اور ریاکاری بھی آتی ہے اس کے بجائے کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو باعث عجر و سواب بھی ہے بجائے اس کے کہ وہ لٹکا کر لوگوں کو دکھائے اور تکبر کے انداز یا ریاکاری کا اپنائے آگے ہمارے پاس حدیث ہے اور تہوزن تری اندر تھرنٹی تری وان ابی کبشہ تھا ابو کبشہ سے یہ روایت مروی اکالہ وہ کہتے ہیں کہانا کمام صحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بطخن کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ساتھ لگی ہوتی تھیں اٹھی نہیں ہوتی تھی یعنی ٹوپیوں اور سر کی جو سکین اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ساتھ لگی ہوتی تھی امام ترمیدی نے سروایت کیا وقال حدیث منکر انہوں خود بھی کہہ دیا ہے حکم لگا دیا کہ یہ حدیث منکر ہے تو بارال یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لیے کہ ابو سعید عبداللہ بن بسر ابو سعید سند میں جو کہ عبداللہ بن بسر ہے حقیقت میں ضعیف راوی ہے اور حدیث میں لفظ بطہن کا مطلب ہے سار سے لگی ہوئی یعنی چپکی ہوئی ساتھ لگی ہوئی تو سروں سے لگی ہوئی ٹوپیاں جیسے پنجاب میں لوگ ٹوپیاں پہنتے ہیں نہ کہ ایسے جیسے مغربی ممالک کے لوگ یا یورپ کے لوگ جو ہیں وہ بڑی لمبی لمبی اور اونچی اونچی ٹوپیاں جو ہیں وہ سروں پر انہوں لٹکائی ہوتی ہیں سروں سے بہت اونچی ہوتی ہوتی تھا کہ ہمارے سار نظر آئیں اور ہم بارت نظر آئیں لوگوں میں تو عزیز علبہ حقیقت میں یہ اگر تو تکبر یا فخر یا رہا یا دکھلاوہ ہو یا اسراف ہو تو یہ واقعی گناہ ہے لیکن اگر ایسے ٹوپی رکھ دے سر پہ ایسی کوئی چیز نہ ہو تو جائز ضرور ہے بارال اس پر یہ وعید نہیں اور بارال یہ حدیث بھی منکر حدیث یہ نہیں ہے 4334 وان ام سلام آتا ام سلام سیدہ ام المومنین ام سلام رضی اللہ تعالی سے یہ روایت مروی اقالت وہ کہتی ہیں قالت کہ انہوں نے کہا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ سے انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت آپ صلی اللہ نے تیبند کے بارے میں ذکر فرمایا تو ام سلام رضی اللہ نے اس وقت یہ بات فرمائی یا کہی تو کہنے لگیں کہ فَلْ مَرَعَتُ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ سلام آپ تیبند کے عورت کے لئے کیا حکم ہے فَلْ مَرَعَتُ یا رسول اللہ یعنی وہ کیا کرے کیسے بندے کیا کرے کال آپ نے فرمایا ترخی شبران تو آپ صلی اللہ نے رز کیا آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا کہ ترخی وہ نیچے لٹکائے گی شبران ایک بالشت ایک بالشت نیچے کرے یہ تو مرد کے لئے حکم ہے نا کہ آج معاملہ الٹ چلا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ فیشن کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ٹکھنے بھی ننگے ہوتے ہیں اور ولی عزو اللہ اور آدھی عدی پنڈلیا بھی دکھانے کے لئے نمائش کے لئے اس سے بڑی کباہت اور شیطانی کھیل اور کوئی نہیں اللہ سب کو محفوظ رکھے ترخی شبرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ ایک بالشت نیچے کرے اس شلوار کو یا ازار کو اس پر بھی وہ کہنے لگی عمی صلی اللہ رضی اللہ تعالی کہ اس سے بھی ہے اور اس سے زیادہ نہیں مطلب یہ کہ آپ اس سے زیادہ کرے گی تو وہ گرے گی اور وہ نیچے زمین میں گسٹ کا گندی بھی ہو جائے گی اور وہ کپڑا ضائع بھی ہو جائے گا اس کو پریشان بھی کرے گا اور نیچے پاؤں کے آگیا تو گر بھی پڑے گی رواہ مالک امام اللہ جمعین سب نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو سیدہ عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کی تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور حدیث میں الفاظ ترخی شبرن کا مطلب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ عورت اپنی ازار ایک بالشت نیچے لٹکا لے تو معلوم یہ ہوا کہ عورت اپنے ٹخنوں سے ایک بالشت یا ایک آتھ زیادہ نیچے کرے تا کہ اس کا جو پاؤں ہے وہ چھپ جائے زیادہ سے زیادہ ایسے نہیں زیادہ نہ کرے مقصد یہ ایک چھپانا کے عورت پردہ ہے جب چھپ جائے تو اسے زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وفی روایت ترمزی والنسائی عن ابن عمرہ اور امام ترمزی اور امام نسائی رحمہ مللہ کی دونوں کی روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ آئے ہیں وقالت کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے نے پھر یہ عرض کی کہ تب تو اللہ کے رسول ایک بالشت نیچہ کرنے سے ان کے جو قدم پاؤں وہ منکشف ہو جائیں گے یعنی ظاہر ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ وہ ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ اور بڑھا لیں ایک ہاتھ بڑھا لیں نس پنڈلیوں سے اس سے زیادہ نہ کریں تو یہ واضح کلیر الفاظ آگئے ہیں اس لئے وہاں پر اس کا ترجمہ یہی کیا گیا کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ ننگے رہ جائیں گے یا ننگے رہنے کا امکان ہے تو یہ حسن صحیح ہے یہ بھی حدیث اپنی پہلی حدیث کی طرح اور حدیث میں الفاظ فیور خینا ذراعن کا مطلب انڈرلائن کیجئے تو وہ عورتیں ایک آتھ کے برابر جو اپنی ازار ہے وہ نیچے لٹکا لیا کریں آگئے ہمارے پاس حدیث 4336 وَانَ مُعَوِيَةَ اَبْنِ قُرْحَ تَا سیدنا مُعَوِيَة بن قُرْحَ اپنے قُرْح باپ سے نبی جو کہ قُرْح ہیں ان سے یہ روایت کرتے ہیں کالا کیون کے باپ یعنی والد کہتے ہیں کہ اَتَئِتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ سلیم مَفِرَحْتٍ مَن مُزَيْنَةً کہ مَن مُزَيْنَةً قُبِيلِ کے ایک گروہ میں اللہ کے نبی میں مُزَيْنَةً مُزَيْنَةً فَبَاِعُو ہو تو ان لوگوں نے آپ کی دست مبارک پر بیعج کی وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْعِذَارِ نا وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْعَذْرَارِ ازرار زور کی جمع ازرار تو وہ یہ تھا معاملہ کہ جب حاضر ہوئے اور بیعت بھی کی تو کیا ہوا کہ وَأَنَّهُ اور بے شاکشان یہ ہے کہ لَمُطْلَقُ الْعَذْرَارِ زور کی جمع ازرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بٹن تھے وہ کھلے ہوئے تھے یعنی جو بازوں کے بٹن تھے نا کمیز کے وہ کھلے ہوئے تھے یا یہ ہے کہ آپ کے سینے کے گریبان جو بازوں سامنے کے بٹن ہیں وہ کھلے ہوئے تھے یہ معنی ہے کیونکہ آگے حدیث کے الفاظ یہی واضح کر رہے ہیں تو میں نے موقع جانا موقع غنیمت فَدْخَلْتُ وَيَدِ تو میں نے اپنا ہاتھ داخل کیا پی جائی بے کمی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں میں نے اپنا آتھ فوراں داخل کیا ہاں جی اور پھر کیا کیا فَمَسِسْتُ الْخَاتَمُ تو میں نے مورِ نبوت جا اس کو میں نے ٹچ کیا میں نے اس کو چھو لیا ٹچ کر لیا روابو دعوود اس امام ابو دعوود نے روایت کیا ہے ہمارا جو سکرائبڈ ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا تھا تو دوبارہ ٹائن کیا ہم نے وَنَ مُعَوِيَةَ بِنِ قُرَّةَ نَبِي ہے سیدنا مُعَوِيَةَ بِن قُرَّةَ اپنے باپ سے اور ان کے باپ جو قُرَّةَ ہیں وہ اپنے باپ اپنا وہ بیان کرتے ہیں کہا اللہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں آذر ہوا ایک گروہ میں یا ایک جماعت میں میں مزینہ تھا مزینہ قبیلے سے جو تھے اب آیا اوہ تون لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتھ دست مبارک میں بیعت کی وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْإِظْرَارِ تو اس وقت آپ کے بے شاک اس وقت کیا تھا کہ آپ کے باپ بیعت لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گریبان یعنی سامنے والے بٹن ہیں وہ کھلے ہوئے تھے تو میں نے موقع قریمت جانا فادخالد تو یدی میں نے اپنا آتھ ڈالا فوراں فی جہبِ کمیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیس کے گریبان میں محسست الخاتمہ تو میں نے چھو لیا مورِ نبوت کو روابو دعودہ سے مامو دعودہ نے روایت کیا اور اس کی سنت بھی صحیح ہے تو عدیث کے الفاظ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْإِظْرَارِ اس کا مطلب یہ ترجمہ یہی ہے کہ تو ایسے وقت میں یعنی بیعت لیتے وقت میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمیس کے بٹن کھولے ہوئے تھے تو قائدہ یہی ہے اس عدیث کا عزیز طلبہ کہ گو آدات میں عام آدات جو ہیں اس میں پیروی کرنا واجب نہیں ہے مگر آپ دیکھئے گا کہ عربہ کہتے ہیں عربہ جو ہیں راوی رحمہ اللہ کہ میں نے معاویہ بن قررہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا یہ جو یہ نہیں کہتا کہ یہ ضعیف ہے کسی پیز دیسپا نہیں کہہ سکتے خود سے نا اگر ضعیف جو تو ہموشی تیار کرو یہ نہیں کہتا ہی غلط ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو عربہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن قررہ اور ان کے بیٹے کو دیکھا کہ معاویہ بن قررہ جو راوی ہیں اور جو آپ نے باپ کے بارے میں یہ بات ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ دونوں گرمی اور سردی میں ہمیشہ بٹن کھلے رکھتے تھے انہیں جو اللہ کے نفس پوائنگ پر دیکھنے ہیں کہ پلیز عزیز صلی اللہ بھائی یہ سویچ آف سویچ آف پلیز لاؤڈ سپیکر معاویہ بن قررہ یعنی جو دونوں باپ بیٹے ہیں معاویہ راوی ہیں اور اپنے باپ سے جو روایت کرتے ہیں یہ دونوں جو ہیں اروہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو دیکھا باپ بیٹوں کو حالانکہ آدات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا واجب نہیں صرف شریع امور میں واجب ہے لیکن میں نے ان دونوں کو دیکھا باپ بیٹے کو کہ وہ گرمی اور سردی میں ہمیشہ بٹن کھلے رکھتے تھے اور اسے امامہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے صدی اللہ علیہ وسلم کو روایت کو ذکر کیا ہے بہان اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں کو چھوٹی چھوٹی سنتوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کتنا زیادہ شوق جوش اور خیال تھا یہ جائے کہ عبادات میں وہ آپ رو کردانی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس بات کی تو اس کے ساتھ ہی عزیز علیہ وسلم آج کا یہ جو ہمارا لیسن ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سونا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے آزا ماہ اندی واللہ وعالی وعالم کی سواب آزا ماہ اندی واللہ